لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحییة والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائهم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال الصاحب علیہ السلام انا غیرو محملین لمراعاتكم ولا ناسین بذکرکم صلوات ورحمد اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 وآل خدا یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے یا ایک روایت میں مولا فرماتے ہیں رجب و شہری و شعبان شہر رسول اللہ رجب میرا مہینہ ہے شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اس کے بعد رمضان اللہ کا مہینہ ہے کیا ترتیب ہے رجب میرا مہینہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ تو بقول کسی شاعر کے کہ جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے صلوہ عبر مہینہ ہے تو بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے بلکہ اسی مہینے سے اور کچھ تو رجب سے ماہ مبارک رمضان کی آمد کا شروع کر دیتے ہیں استقبال جو ہے اور لوگ کیا خود رسول اللہ نے ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعہ کا جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس میں سے ہی رمضان کا شروع کر دیا ہے ایوہاں ناس قد اقبل الیکم شہرن اے لوگو ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے تمہاری طرف کہ دعی تم فیہی الہ ضیافت اللہ جس میں تم اللہ کی ضیافت کے لیے مدعو کیے گئے ہو بلائے گئے ہو مہمانی کے لیے بلائے گئے ہو انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ کیا ہے وعامالکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجابہ اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح ہے تمہاری نید عبادت ہے تمہاری دعائیں مقبول ہیں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں عامال تمہارے مقبول ہیں تو بڑی عظمتوں کا مہینہ آ رہا ہے اس کا انتظام تو ابھی سے کرنا پڑے گا اس لیے کہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ سب کو توفیق بھی نہیں ملتی یہ آپ مجھ سمجھئے کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں یا ماہ مبارک رمضان میں عبادت نہیں کر پا رہے ہیں تو اس بات صرف اتی نہیں ہے کہ ہم کر نہیں رہے ہیں بات اتی ہے کہ ہم کو کارڈی نہیں ملا ہے سلوات در محمد ہم کو کارڈی نہیں ملا ہے ایک بزرگ عالم تھے دیکھیں جو پڑھے لکھے لوگوں ان کو احساس ہوتا ہے تو وہ روزہ تو رہتے ہی تھے لیکن وہ پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں بلنی بلنی تو وہ ان کو مرہوم کو ماہ مبارک رمضان نے بلنی لکھ لئی اب وہ بیچارے وہ کالا والا چشمہ وشمہ لگا کر کے تو ہم لوگ ایسے ہی آیادت کے گئے میں نے کہا حضور کہنے کے میاں کیا ہے اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے توفیق چلی گئی ہے تو یہ بہت رہم ہے تو ایک دن جو ہے وہ کیا نام ہے زہیر صاحب یہ جا رہے تھے کہیں یہ مثال مثال میں سچ اور جھوٹ نہیں دیکھا جاتا مثال بات سمجھانے کے لئے دی جاتی ہے تو ہم نے زہیر بھائی کہا خیریت کہنے ہاں وہ فلا منتری جی کی لڑکی شادی ہے چلیے گا ہم نے کہا ہم کیوں جائیں کہیں چلیے بہت بڑے ہم نے کہا ہوں گے بڑے آدمی ہم کو جب نوید نہیں ملا ہے کارڈ نہیں ملا ہے تو ہم کیوں جائیں خود سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رمضان میں نہیں روزہ رکھ پا رہے ہیں وہ وہی بدبخت ہے جن کو کارڈ نہیں ملا ہے وہاں سے مہمانی کا سلوہ درمان کارڈ نہیں تو بہرحال یہ ایک بات تھی کیونکہ آج کتی اٹھارہ ہو گئی شاید انیس ہفتہ بھر دس دن بچا ہے تو بیس ہے بیس ہے ہاں تو بس جو ہے وہ گیارہ سے بارہ سے شروع ہو جائے گا گیارہ کو شاید شبہ اول ہو اللہ ہم سب کو توفیق دے اس اس ذات مبارک کے تفیل جس کے صدقے میں دنیا بچی ہوئی ہے اس لئے کہ اس سے پہلے بھی یہ جملہ نقل کر چکا ہوں کہ یہ پوری دنیا جو ہے نا یہ ٹکی ہوئی ہے عشق پر عشق پر محبت پر یہ دنیا کا وجود بھی بربنائے عشق ہے اور اس کائنات کی بقا بھی بربنائے عشق ہے لولاکا لما خلقت الافلاک آپ نہ ہوتے میں کچھ پیدائی نہ کرتا تو وجود محبت کی بنا پر ولول الحجہ لساخت الارض اور اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو زمین ختم ہو جائے تو اس کا وجود بھی محبت کی بنیاد پر ہے اس کی بقا بھی تو آج جو دنیا بچی ہوئی ہے اسی ساکن غیبت کی وجہ سے وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ ستارے کچھ نہ ہوتا یہ سب کچھ ہے حضرت کے تفائل میں اور ان کا عالم یہ ہے یوں تو نیت تھی لیکن کشش صاحب کو سننے کے بعد راستے میں اور پختہ ہو گئے کہ نہیں یارب شابان ہے تو مولا کا ذکر ہونا چاہیے دو چار باتیں ساڑھے نو بجے تک انشاءاللہ صلوات بر محمد وہ ایسے آج مجھ کو جلدی نہیں عموماً بھاگم بھاگ رہتی ہے آج یہیں سونا ہے تو اگر کہیے گا تو دس بھی بچ جائے گا کوئی میٹر نہیں ہے لیکن ساڑھے نو کی نیت ہے صلوات بر محمد تو کوئی دور ایسا نہیں ہے رسول اللہ سے لے کے اور گیارویں امام تک جس دور میں جس زمانے میں ہمارے آقا کا ذکر نہ ہوا ہو ہمارے مولا کا بولیے ذکر نہ ہوا ہو وہ رسول اللہ کا دور ہو وہ امیر المومنین کا دور ہو وہ امام حسین کا دور ہو ہر دور میں آقا کا ذکر ہوا ہے ولادت کب ہوئی ہے ہمارے امام کی کس سن میں سن 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 تھا بندرہ شاہوان تو ہم کو بھی بتا ہے دو سو پچپن یا دو سو چھپن اور جو دو سو چھپن کہتے ہیں کیا غضب کی چیز ہے جانتے ہیں دو سو چھپن کے حساب سے امام کی سنے ولادت کیا نکلتا ہے نور نون کے پچاس واو کے چھے رے کے دو سو دو سو چھپن تو حضرت کے سنے ولادت کیا ہے نور تو ولادت کب ہوئی دو سو چھپن یا پچپن واقع کربلا کب ہوا اک سٹھ یعنی واقع کربلا کے کشش صاحب کئے برس کے بعد حضرت کی ولادت با سعادت ہوئی ہے نیر باوٹ ایک سو ایک سو چیانوے یا پنچانوے اگر دو سو پچپن مان لیتے ہیں ورنہ ایک سو چھیانوے ایک سو پنچانوے برس بعد جس کی پیدائش ہونے والی ہے کربلا میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں سلام بہت کھلتا ہے ایک تو یہ لوگ لگا دیتے ہیں سامنے وہ پوری جگہ گیر لیتا ہے آجا جو کچھ ٹھیک ٹاک لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے سائیڈ بیٹھ جاتے ہیں ہم کو گھومنا پڑتا ہے ہرے سامنے آئیے وہ تو بہت اوپر ہے ہاں بھائٹی ہے آپ بنیئے صاحب محفل کی زینت محفلات کی زینت ہم بار بار گھومنا پڑا تھوڑا دو چار لوگ دیکھیں سامین دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے ایک یہ ہے اتنا بھی ذاکر کے لئے کہ ہوتا ہے آپ واہ واہ مت کیجئے خالی اتنا کیجئے سمجھ نہیں کہاں یہ متوجہ ہے تمام صلوہ حدر محمد تو قافلہ پہنچا شام بس ذرا سا اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں میں دو ایک اس میں سنا کے پھر قافلہ پہنچا شام اب بعض کہتے ہیں دربار کی داستان ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ مسجد جامع مسجد بنی امیہ الكبیر جمعہ کا دن خطیب جمعہ کا آن باؤں بک رہا ہے امام سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے بہرحالو پوری اس تفصیل میں نہیں ہے ایک بلو جہاں دس منٹ چلا جائے اس کے بعد بہرحال ہزار جتن کے بعد پبلک کے پریشر کے بعد کچھ ایسا کیا امام ممبر پر آئے ایوہ الناس اعطینا ستن وفضلنا بسبع لوگو ہمیں چھے نعمتیں دی گئی ہیں سات فضیلتیں دی گئی ہیں اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی قلوب المؤمنین ہم کو علم دیا گیا ہم کو حلم و بردباری دی گئی ہم کو سجاعت دی گئی ہم کو سماحت و بزرگی دی گئی اور ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں اتاری گئی میرے خیال میں کائمرہ بھی اسی سے لگا رکھا ہے کیا اچھا تو مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت اتاری گئی اس سے بھی بحث نہیں ہے اب اگلا وفضلنا بأن من النبی المختار ومن الصدیق ہماری فضیلتی ہے کہ نبی مختار ہمی سے ومن الصدیق ہماری فضیلتی ہے کہ صدیق اکبر یعنی امیر المؤمنین ہمی سے ومن الطیار ہماری فضیلتی ہے کہ جعفر طیار ہمی سے ومن اسد اللہ واسد رسوله ہماری فضیلتی ہے کہ اللہ کا شعر ہمی سے رسول اللہ کا شعر ہمی سے ومن نا صبطہ آذی الامہ اور ہماری فضیلتی ہے کہ اس امت کے صبطین یعنی امام حسن حسین ہمی سے ومن نا مہدیہا اور ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کا مہدیہ امے سے دو سو برس پہلے جس کے وجود مبارک کو جد اپنی فضیلت قرار دیں اس کے بارے میں کیا بول سکتا ہے کوئی وہ ایک مصرہ پولا تھا مفہوم ذہن میں نکل گیا کہ جب غیبت میں یہ حال ہے تو وہ کیا تھا مصرہ پڑھئے جانے دیئے بھول گئے چلیئے کیا ہو پردے میں اتنی عزمت آپ سنیے اچھا اتنا زیادہ ذکر ہوا اتنا زیادہ ذکر ہوا میں یہ کتاب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کتاب کی بات اتیسی ہے میرا اپنا وہ ہے کہ جس طور میں دیکھا تھا ہائیں آئیں گے تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا اتنا سنتے سنتے شاید پبلک کے دماغ میں یہ گھس گئی بات کہ یہ لگتا ہے ہائیں میں یہ سوال کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں نہیں لکھا نہیں ہے یہ لگتا ہے ہائیں ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں امام لوگ شاید ان سے ملتے ہوں چنانچہ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی آیا امام صادق علیہ الصلاة والسلام آ کے کہتا ہے کہ مولا آپ نے ان کو دیکھا ہے یہ اسی وجہ سے میں نے کہا ہے یہ سوال بتا رہا تھا کہ شاید سنتے سنتے پبلک کے دماغ میں یہ بات گھس گئی کہ کہیں ہیں ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں امام لوگ بڑے لوگ ہیں ان سے ملتے ہوں گے تو اس نے آگے کہا کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے چھٹے امام بھی کیا حجد ہے نا چملہ سنیے فرماتے ہیں اگر میں ان کو پا لیتا دیکھ لیتا تو میں ان کی خدمت میں لگ جاتا اب اس کے بعد کیا بچا ہے بولیے پردے میں جب اتنی عظمت ہے صلوات بر محمد سوئے اور یہاں تو پردے کی بات بھی نہیں یہاں تو قبل ویلا عدد اتنی عظمت ہے اچھا دیکھئے جب آپ اماموں کی حیاتِ طیبہ دیکھیں گے نا تو دو امام کو ظاہری طور پر اقتدار ملائیں حکومت خلافات تین سال کچھ مہینے کتا ہے یہ صحیح نا تین سال چار سال تین سال چار مولا چھے مہینہ بس یہی نا دو اچھا اس میں بھی تین سال چھے چار مہینہ اور چھے چار دس تین سال دس مہینہ نیئر ایباؤٹ فورتھ یئر چار سال رہی ہے اماموں کی حکومت ملا کر کے اس میں تب بھی اماموں کے طرزِ زندگی میں کوئی بہت ڈیفرنس نہیں ہے کہ ہاؤ بھاؤ ہو تو یہ ہو تو وہ ہو ہے نا تو بقیہ اماموں کو امام حسین سے تو آپ زندگی دیکھ سکتے ہیں کئیسی گزری ہے سادہ زندگی اکثر کی قید میں زندگی ہے نا لیکن جب آٹھویں امام کا دور آیا یہ سولیے آپ تو آٹھویں امام کے زمانے میں تھوڑا سا حالات بدلے ہیں اب وہ امام کی منا پر نہیں وہ جو دباؤ کی بنیاد پر مسئلہ کی خاطر حضرت نے ولی اہدی ایکسپٹ کی شرط و شروط کے ساتھ تو اب اس میں جو سرکار ہے اس نے تھوڑا ہاؤ بھاؤ دیکھلانے کے لئے پبلک کے کیا تو وہ ذرا سا وہاں تھوڑا سا طرزِ زندگی میں بدلاؤ آیا پبلکہ اتنے میں گھوم گئی یار جو سنتے آ رہے ہیں کہیں یہی تو نہیں ہے اب سنیے روایت سلوات برمان شاید اس لئے سوال یہ کہتا ہے تو ایک آدمی آتا ہے آٹھویں امام کی بارگاہ میں یہ میں اپنی اقلی بات کہ شاید ہاؤ بھاؤ دیکھ کے اس کے دماغ میں آیا ہو ولی اہدی دیکھ کے آیا ہو تو وہ آتا ہے حضرت کی بارگاہ میں کہتا ہے انتا صاحب العمر اب امام کیا جواب دیں رئیز بھائی ہاں کی نہیں نہیں کہیں نہیں سکتے اس لئے کہ جو امام وقت ہے وہ اپنے زمانے کا صاحب عمر ہے تو صاحب عمر تو ہے نہیں کہیں نہیں سکتے تو ہاں کہہ دیں سوال کرنے والے کی نیت سمجھ رہے ہیں کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے مسئلہ یہ پھنچ گیا ہے نا تو اس نے کہا کہ انتا صاحب العمر آپ صاحب عمر ہیں فرمایا ہاں نعم لیکن وہ والا نہیں ہوں اب یہ روایت چلدی سے سن لیا آگیا بگر وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو وَكَيْفَ أَكُونُ زَال اور میں کیسے ہو سکتا ہوں میرا جسم یہ ہے یہ ہے اس کے بعد جو آٹھویں امام دو تین فقریں جو یاد ہیں سن لیجئے تفصیل یہ روا ہے تب حضرت نے کہا سنو جب وہ آئیں گے نا یہ آٹھویں امام کے جب وہ آئیں گے نا يَكُون مَعَهُ عَسَى مُوسَى جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا اب یہاں پر جو ہے وہ ایک دو مجلس اور ہوتی تو یہیں رک جاتے ہیں پھر موسیٰ کے عصا کی کیا خصوصیت تھی ہائے کتاب ہم موسیٰ کا عصا دنیا کی کسی لکڑی کا نہیں تھا شجرِ توبہ کی شاخ تھی اور بڑے کارنامے تھے وہ سمجھ گیا اسمارٹ فون تو سنا ہوگا آپ نے اسمارٹ فون تو ہے سب کے پاس نا مگر اسمارٹ ڈنڈا نہیں سنا ہوگا آج تک آپ نے سلافات پڑی ہے سن لیے اس کو سمجھ گیا اور اسمارٹ فون کا بھی حال یہ ہے کہ یا تو آپ کو انگلی رکھنی پڑے گی یا آپ کو جو ہے وہ بولنا پڑے گا دیکھا دو لوگوں کو دیکھا ہے بچارے گاں وہاں کی عورتیں اب ان کو نہیں جلانا آتا تو کچھ لڑکوں نے پوتون سکھا دیا مولانا وسیہ سان ہاں سن رہی مجلس تو اسمارٹ فون بھی اگر ہے تو اسمیں بولنا پڑے گا ابھی اتنا اسمارٹ فون نہیں ہوا ہے کہ آپ ہاتھ میں لیجئے اور ارادہ کیجئے کہ ہم کو جو ہے وہ اجمل کنتوری کو سننا ہے وہ شروع ہو جائے موبائل ارادہ کیجئے صاحب کہ ہم کو جو ہے وہ کشیس سنڈلوی کو سننا ہے ارادے پہ کچھ نہیں ہوگا ٹچ کرنا پڑے گا سمجھے آپ اسمارٹ اسا یانتے کیا تھا چلتے چلتے بھوگ لگ گئی رکھا جو دل چاہے کھانے کا ارادہ کیا انگور وہ بیلے نکلی انگور طرزہ کھایا آگے بڑ گئے سیم تو یہ بہت پڑا تھا اسمارٹ اسا اللہ یکون بہت سے کام ہے وقت آپ کا نہیں ضائع کروں گا میں خالی ڈنڈا بجا کے مجلس ختم نہیں کی جا سکتی صلوات بر محمد تو تو یکون ماہو اسا موسی موسی کا اسا ہوگا ان کے ساتھ وخاتم سلیمان ان کے ساتھ سلیمان کی اور کیا ہوگا یوسف کا کرتا ہوگا پیراہان ہوگا اب دیکھئے اگلا جو فقرہ ہے اس کے لئے ذرا سے میں آپ کو سمجھاؤں تب سمجھ میں آئے گا حدیث پڑھنا کمال تھوڑی ہے اس کو پلانا کمال ہے مین چیز یہ ہے تو درخت جو ہوتے ہیں جیسے میں نے ڈیرہ ورے سال ہو گیا لگائے پیرد کچھ عام وام کے امرود کے عام ذرا کچھ زیادہ نازک ہوتا اٹھارہ پیرد سک گئے ابھی تو دعا کر دیئے کسی صورت سے لگ جاتے جو ہے جناب فاطمہ کے نام پہ لگا رہے ہیں فاغ زہرہ تو وہ صاحب جو ہے وہ ابھی ایک ہفتہ پہلے گئے کچھ جو ہے ما شاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں تو یہ کہ اس میں ڈنڈا لگا گیا تو ایک ذرا بچارہ وہ تھا مضبوط تھا اس کو اسے ہاتھ لگایا دیکھا تو ٹھیک ہے یہاں جمع ہوا زندے کام نہیں تھوڑا جڑو ہی موٹی تھی اور یوں کیا تو ٹھو گئی بات نہیں اکھار سکتے مطلب ایزاد دس دن کے بعد گئے وہ دیکھا واسقائب تو ہم نے کہا یار پارا سی اموہ کیا ہوا وہ حیدر آباد سے منگوایا تھا ہمایت آم ہوتا ہے کھلا بہت تو کہلے لگے بھئیہ وہ ایک دن اپنے آپ گر پڑا بیڑ کہا گیا وہ کیا پڑا ہے میں نے آئی سے اٹھا لیا بہت رہا ہوگا ڈڑھ کیلو کر رہا ہوگا دو کیلو کر رہا ہوگا کتنی جڑ تھی یہی پیڑ جب جڑوں کے ساتھ تھا ہفتہ بھر پہلے میں اس کو ہلا نہیں پا رہا تھا سمجھ گئے لے مثال لیکن وہی جب جڑ سے الگ ہو گیا تو میں نے اٹھا لیا در خیبر کا وزن کتہ تھا بار آکھیں چکا ہوں آپ کے درمین آج متوجہ کرنا تو میں نے نہیں پڑھا ہے فیٹ یہ ہے مجھ سے حوالہ مانگیں گے آپ میں نہیں دے پاؤں گا مجھے نہیں معلوم ہمارے یہاں پڑوس میں جو ہماری جو گاؤں ہے جو مارکٹ ہشاہ گئے وہاں ڈاکٹر صاحب ہیں بچارے تو مطب کم کرتے ہیں مطالعہ زیادہ کرتے ہیں انہوں نے اسی بات نگلے کہنے میرے پاس کتاب آئے محدیث دہلوی کی کوئی اردو میں کہنے محدیث دہلوی نے لکھا ہے کہ در خیبر کا وزن تین سو بیس کنٹل کتنا بتیسٹہ نہیں جتنے ہم لوگ ہیں مل کے ہلا سکتے ہیں مولان کیا کیا ہے نا اس کے بعد کیا ہوا ہاتھ پر اس کے بعد کیا ہوا پل بن گیا ہے نا اس کے بعد کیا ہوا پبلک دیکھئے جو چیز ہمارے بس بنی ہوتی ہے آدمی اس کو ویسے ہی دیکھتا ہے تو اچھا اعتراض تو کسی بات بھی ہو سکتا ہے بولنے پر بھی اعتراض ہوتا ہے نہ بولنے پر بھی اعتراض ہوتا ہے تو اب یہ دولہ بھائی ہمارے کہنے لگے کہ تم وہاں کھڑے تھی کیا ایسے کیوں میں نے کہا دیکھئے کھڑے وڑے نہیں تھے کہیں ویڈیو ہم نے کہا خیبر کے زمانے امکام ویڈیو تھی کہتا بھائی سے تم نے کیوں کیا ہم نے کہا اگلے جو ہے وہ فقرہ بتا رہا ہے کہ یہی عالم رہا ہوگا تو ہوا کیا اب لوگوں کوئی ہلا نہیں سکتا اس میں جتے لوگ ہیں اور وہاں ہاتھ پر ہر آدمی اسے دیکھ رہا ہے اقدم نگاہ نیچے نہیں جارے وہاں ہاتھ پر ہے کہا تم کو کیسے پتا میں نے کہا اگلا فقرہ بتا رہا ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو دیکھئے پیغمبر نے کہا میں ہاتھ کیا دیکھتے ہو پیر دیکھو سلوہ آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ایسے تھی آنکھ نیچے نہیں گئی نیچے گئی ہوتی تو نبی یہ نہ کہتے ہیں میں ہاتھ کیا دیکھتے ہو پیر دیکھو تو کوئی جو ہے وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا بتیس ٹن کا دروازہ ہلا نہیں سکتا کوئی ہے نا کھولنے کے لیے بھی روایات کہتی ہیں ایک پٹ کو کھولنے کے لیے رسے کی مدد سے اٹھارہ آدمی لگتے تھے ٹٹھارہ دونا چھتیس مشہور کیا ہے چالیس ہے نا وہ بھی جب اس کے ساتھ ہو تو وہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے اٹھانا آسان لیکن چاہے جتنا وزنی ہو در خیبر کٹے ہوئے درخت کا بنا تھا جڑ زمین میں نہیں تھی میں آپ کو لے کہاں چل رہا ہوں سلوات برواب برواب کٹے ہوئے پیڑ کی تھی کبھی کلکتے گئے ہیں آپ آپ ارے کوئی نہیں گیا ہم گئے ہیں آپ گئے ہیں کلکتے میں کمپنی باغ گئے ہیں ندی کے اس پار ہے مٹھیا برز میں جو ندی ہے تو وہاں صاحب ایک درخت ہے تھا شاید اپنی طوفان میں شاید گر گیا ہم بیس پچیس سال پہلے گئے اے پورا ملاک ہے وہاں بڑا بڑا بورڈ لکھا تھا پچیس سال پہلے اصلی جڑ بتانے والے کو دو ہزار کئی نام کتنا بڑا برگت کا پیڑ ہو یہ تو ایک ہندوستان کی بات ہے بیسوے میں نہیں بیگے میں تھا وہ ایک پیڑ تو جب یہاں کا حال یہ ہے تو دنیا میں افریقہ وغیرہ کے جنگلات وہ کتنے بڑے بڑے ہوں گے سمجھ میں آگئی نا اب سنیے اس نے آکے آمام سے کہا انتصاحب العمر تو حضرت نے کہا ہاں ہم آئے تو مگر وہ والے نہیں ہیں جس کو سمجھ کے تو پوچھ رہا ہے اور میں کئی سے ہوں گا میں جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا آسا ہوگا اور سلیمان کی انگوٹھی ہوگی اوہ مو یوسف کا پیران اس کے بعد فرماتے ہیں لَو مَدَّ يَدَهُ إِلَى آَعْذَمِ شَجَرَةٍ عَلَى الْأَرْضِ لَقَلَعَهَا اور ان کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف ہاتھ بڑھا دے جڑو سمیت اکھڑتا نظر آئے گا سلوات سمجھ میں آئے آپ کے یہ ایک چیز دو یہ تو ایک ہوگئی شجاعت کوئی بتا سکتا ہے جاہل آدمی کو ممبر بٹھا لیے گا تو کیا کرے پوچھ پوچھ کے پڑھے گا آج جو ہے وہ انسان نے اتنی ترقی کی ہے اپنے دماغ کا کتنا پرسنٹ یوز کر چکا ہے چھے یا سات چھے یا سات پرسنٹ میں حال یہ ہے کہ چانت پر پہنچ گئے ہیں یہ ساتھی پرسنٹ کے تو کمال ہے نا ہواوں میں دوڑ رہے ہیں اڑ رہے ہیں روایت کہتی ہے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو جس کے سر پہ خالی ہاتھ تھیر دیں اس کی عقل کامل بولی ہے جب عقل کامل ہو جائے گی سات پرسنٹ پہ تو اڑ رہے ہیں اب روایت کہتی ہے کہ حضرت کے زمانے میں لوگ آسمانوں میں رہا کریں گے سلوہ آدھ روایت ہے بستیاں اور جانا آنا وہی سے ہی ہوگا جیسے فیضاباد جا رہے ہیں دلی ونبی لندن جا رہے ہیں اس طرح سے یہ ہو گیا یہ تو ہو گیا نا اب مزید حضرت کی عظمت بیان کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ ہمائی اوقات ہے نہ ہمائی اتنا علم ہے اب یہاں سے لیتا ہوں میں ٹرن اس لیے کہ ہوں گیسے منٹ بچا بھی ہے پچیس منٹ جس میں سات پہ آٹھ منٹ چاہیے مسائب کے لئے تو پندرہ منٹ بچا ہے تو تھوڑا دوسری طرف بھی چلیں حالت یہ ہے ہم لوگوں کی کہ ایک زمانہ یہ تھا زبجہ کہ پوچھتے تھے ہمیں قمر تمہیں الجمل کی شبیداری کھو ہے ہر آدمی غور کرے میں کیا کہہ رہا ہوں ہمیں کیا ہوا قمر اس سال تمہیں مائیویل کے لئے نہیں کہا سونگا کرتے تھے سمجھ گیا ایک مجلس کو ہی پڑھو آ لے ہے نا اب کیا ہو گیا دو چار رٹ رٹا کے پڑھنے لگے تو اب آلم یہ ہے کہ ساتھ بڑے تعلقات ہیں لیکن جب دیکھئے جو ہے وہ کیا بتائیں اب وہ شگر بھی رہنے لگی ہے یہ بھی ہے وہ بس بس سے پہلے جیپ میں لٹک کے جاتے تھے اور کیا اب تک ہم کو یاد ہے وہ دن سیتاپور میں رات کو مجلس پڑھی لوگوں نے کہا صبح جائیے گا مانا کہا نہیں اور صبح اسکول ہے ارے پانچ بجے مانا کہا ہم جائیں گے اور وہ صاحب وہاں سے جو ملی تو جگہ ہی نہیں بیٹھنے کی کھڑے کھڑے قیسرباہ گا ہے اس طرح بس میں اور پھر اس کے بعد جانے جا ہے وہ کسی سورس سے فیضاباد پہنچے صبح ہو گئی سات بجے تب اس کو وقت اسکول چلتا تھا جیسے ہی کلاس میں پہنچے وہ اسے جم اسے چھاپا میرے کلاس میں اس طرح بھی امام بچاتے ہیں صلوات برمانا یہ تو وہ تھا تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب آدمی سنوہ کر دیا کہیں ایک مجلی پڑھ لے ہم کو بھی لوگ جان جائیں اب عالم یہ ہے کہ جو اپنے گھر کے لوگ ہیں ان سے نقش بازی کرتے ہیں نہیں ہے کیا بتائیں بس یہ ہے کہ کچھ لوگ تھوڑا بے تکے ڈھنگ سے جواب دیتے ہیں کچھ لوگ اس میں تھوڑا سا جیسے کہ اپسول میں کڑوی وہ دواب کھا لیتا وہ ایسے جواب دیتے ہیں جواب یہی ہے ہم لوگوں کا سب کا یہی حال ہے کل تک پنچر بناتے تھے آج جو ہے وہ سباسد ہو گئے سگے چچا کو چاہتے ہیں کہ سلام کر لیں مزاج ہے کہ نہیں ہے سمجھ گئے اب ہم ابن عباس صاحب ایک ساتھ پڑھتے تھے ایک کلاس میں ہائی سکول کیا انٹر کیا بی اے کیا اے میں کیا اب صاحب جو ہے وہ ایک اس میں سے تیاری ویاری کر کے آئی ایس ہو گیا دوسرے کے حالات کچھ خراب ہو گئے کیا ہو گیا بیمار ہو گیا وہ بیچارہ ای رکشہ کسی نے ایک لاکھ روپیہ دلا دیا ای رکشہ چلاتا ہے جگری دوست ڈی ایم ہے دوسرا والا رکشہ چلاتا ہے ڈی ایم صاحب پہچانتے نہیں کہ تم کون ہو ہے یا نہیں ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہو جاتا ہے ہم اپنے گھر والوں کو نہیں پہچانتے پوری دنیا میں ہمارے ایمام کے برابر کسی کی حیثیت ہے صلوات مجھا آپ کو لے جانا حضرت کے برابر کسی کی اوقات ہے اور اتنی جن کا تذکرہ ہر دور میں ہوا ہو ہر ایمام نے کیا ہو جہاں جد کہتا ہو کہ لو رأیتہو لخدمتو جس کی یہ عظمت ہو اس کو ہم سے آپ سے کیا لے نہ دینا ہے چور اچکے بدماش وعدہ غلاف وقف خور ہر ایم تو ہمارے اندر ہے نا ہم سے کیا لے نہ دینا ان کو مدر سنیے صلوات ورمان عید کمال بلکل ان کے اندر وحی الہی مزاج ہے مظہر صفات الہی ہے اس کو ذہن میں رکھیں ہمارے نوجوان مظہر ہونا ہو رہا ہے خود ہونا ہو رہا ہے صلوات یہ خود اُت کے چکر میں مجھ پڑی اور یہ سن لیے اسی لیے جب پڑھے لکھے لوگ شاعری کرتے ہیں تو سنبھال کے کرتے ہیں اور بقول مرہم تقیو الہدری صاحب قبلہ آل اللہ مقام کے ان کا بنا اچھا جملہ اس پر وہ فرماتے ہیں شعراء کی ذمہ داری ترویج عقیدہ ہے تأسیس عقیدہ ان کا کام نہیں سلوات آپ عقیدہ مت کر یہ ہوا ایسا تھا ہی کہ پرور دگار لگتا تھا کیا چیز ہے بھائی نسیریوں کی نگاہوں کا کچھ قصور نہیں آپ نسیری کی تائید کرتے ہیں کہ اللہ صاحب وہ محبت ہمیں نے کہ ٹھیک ہے محبت کبھی کبھی آدمی بغیر سوچے ایک ہمارے پاس سوال آیا گاؤں میں میرے مولانا امین پوچھوایا ہے کہ انگور پر نظر ہو سکتی ہے یہ نیا سوال کہاں سے آگیا کبھی کبھی خدا مدد کرتا ہے اچھا یہ چکر ہے سمجھ گئے نا کہ انگور میں امام کو اپنے طرف سے مسئلہ بنا لوگی امی نے پوچھوایا انگور پر نظر ہو سکتی ہے ہمیں کیا جواب دوں کس کتاب میں یہ مسئلہ لکھا بتائی ہے اب میں جو بھی اس میں یہ سوال نہیں تھا تو اچانک جیسے اللہ نے مو میں ڈال دیا چواب ہم نے جا کے امی سے کہہ دینا کہ اگر امام کے بعد ان کے لڑکوں نے انگور کھانا چھوڑ دیا ہو تو نظر نہیں ہو سکتی نہ چھوڑا ہو تو ہو سکتی ہے ہم کونے بھائی شریعت بنانے والے سلوات اور محمد ہم کو کیا یہ اس طرح سے دین بن جاتا ہے دیرے دیرے اور اگر آپ نہیں ٹوکیں گے تو یہی دیرے دیرے ایک سے دو دو سے تین تین سے چار سمجھے آپ امگور پہ نظر ممنوع ہو جائے گی اور یہ شرعی مسئلہ بن جائے گا لہٰذا آئیسی جگہوں پر آدمی کو اسٹینڈ لینا پڑے گا آئیسی جگہوں پر کسی کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی تم کو سامنے ٹوکتا ہے تو اس نے بے عزت کیا اگر تم کو اس نے پیٹ پیچھے سمجھایا تو تمہاری عزت بڑھائی یہ روایت آئے لیکن اگر ہم نہیں ٹوکیں گے تو یہ اتے آدمی ہیں علی کو پروردگار کہنے لگیں گے تو ان کے کفر یہ بہت اہم ہے اسی لیے جو ہمارے خطان آپ تاہید مت کیجئے نسیری کی اچھا ایک سوال ہم بہت ارے یار ہم تو امام مانتے ہی ہیں اگر کچھ ہو نسیری کم سے کم اپنا مولا والا تو ہے ہم نے کب مولا سے پوچھو وہ نسیری سے خوش ہے پہلا پہلا سوال یہ اگر مولا خوش ہے نسیری سے تو بے شک آپ خوش ہوئے نسیری کی تاہید کیجئے لیکن اگر مولا ہی نے ان کو غلط کہا ہو سزا دی ہو تو مولا سزا دے آپ گنے سے لگائے یہ کون سی محبت ہے سلوات غور کر رہے آپ کیا ہوا یہ ہوگا اپنے مروں ان کا شیر ہے یہ بہت زبردست نسیری اتنا نکر تجاوز پہلے کنڈم کیجئے نسیری اتنا نکر تجاوز تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خود ہمارا بڑا تیس مار خواہ ایک فون آئے ان ان لوگوں نے کہا کہنا فجر میڈیا کچھ جواب جدو بہت سنبھال ہو وال کے دیا میں نے کہیں دیکھا ہوگا فون آیا کہلنے کے ذات تو میرنیس نے بھی استعمال کیا میں چاہوں کیا بھئی میر صاحب پہ تو بول نہیں سکتا میں نے کہا تو اس نے پڑھ کے کوئی مصرہ بتایا کہ وہ خداوندے دو جہاں ہیں اس طرح کا تھا مجھ کو ہسی آگئی کہلنے کیا ہوا میں نے کہا بابو یہ عربی کا لفظ نہیں ہے یہ اسلام سے پہلے کا لفظ ہے فارزی کا لفظ ہے اٹھا کے ڈکشنری دیکھ لو خداوند کے پرشین میں مانا مالک کے ہیں اللہ کے نہیں ہیں میر صاحب کی مجھال لکھے آ رہے ہو سلوحان عدی یہ خداوند کے مالک کے تو خالی پڑا لکھا نہیں بلکہ قائدے کہو یہ خداوند یہ نیم حکیم کا حال ہو جائے گا تو نسیری اتنا نہ کرتے جا بس تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے اب دیکھیں بندہ کس معنی میں یوز ہوا ہے مطارہ کے بندہ مطلب یہاں خدا نہیں ہے علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے یا مولانا وسی محمد ساتبلہ مائے فیض آباد ان کا بڑا زبردست کلام ہے اسی ردیف پر سالک لکھنوی کی بس ان کا بھی کلام ہے جو پڑھتے ہیں کہا نا وہ بلرامپوری سلیم سلیم بھی پڑھتے ہیں تو وہ مظہر صاحب کا محمد صاحب کلام بھی اسی پر ہے زبردست اسی میں ایک شیر ان کا ہے اے نسیری سن خدا کو اونگ تک آتی نہیں لا تاخدہ سنتم ولا اے نسیری سن خدا کو اونگ تک آتی نہیں اور علی کو ایک شب اس طرح نید آئی کے بس سلوہ دیکھیں یہ چیز پر ہوتا ہے تو شعرہ کا بڑا مقام ہے شعرہ کا بڑا مرتبہ ہے مولا نے کہا بھئی کوئی شاعر تھے عبدی نام کے مولا نے حکم دیا ہے علمو کیا ہے اولادکم شعر الابدی اپنے بچوں کو عبدی کے اشار یاد کرو وہ دین ہے سمجھے اب تھی یہ بات ہم لوگ نوٹ کر لیں کہ ہم وہ تو انہوں نے شاعر کے لئے کہا ہم بھی کہی اپنے لئے بھی کہتے ہیں شاعر ہو یا ذاکر ان کا کام ترویجِ عقیدہ ہے عقیدہ گڑھنا نہیں ہے سلوات برمحمد تو پتہ نہیں کہاں گھوم کے بھول گئے بات ہی کہاں چلی تھی ہاں تو وہ امام جو ہیں اتنی عظمت کے باوجود ایک چیز ان کے اندر ہے جو سب کے اندر ہے ہاں یہاں سے گھومے تھے یاد آیا کہ یہ مظہرِ صفات ہیں خدا نہیں ہے خدا ہونا اور ہے مظہرِ صفاتِ الٰہی ہونا اور ہے اور یہ خالی نہیں سب کا حال یہی ہے کہ وہ مظہرِ صفاتِ الٰہی ہیں اللہ کی ایک صفت ہزار بدماشی کر لو پالنے والے غلطی ہو گئی اللہ کہتا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیع اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ سب معاف کر دے گا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب جب میرے بندے میرے بارے ہیں پوچھیں تو آپ کہیے میں بہت قریب ہوں اچیبو دعوت الدعی اذا دعان جب میرے بندہ پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں گناہوں سے توبہ کرنے والا جس لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے یہ ہے اللہ کی رحمت کا حال اس رحمت کے مظہر ہیں علی ہے کوئی دنیا میں جو قاتل کو شربت پھلا دے اس رحمت کے مظہر ہیں ایمان حسین جو گھیر کے کرمنا لایا کلیجے سے لگا کے قیامت تک کے لئے علیہ السلام بنا دیا یہ رحمت تو وہی کرم وہی رحم ہمارے امام کے اندر بھی آئے ہے نا اب یہاں سے دو چیزیں سناتا ہوں آپ کو صلوات بہت تو نہیں ہو رہے نا ماں ہے معذرت چاہتا ہوں کلکلیٹ نہیں کر پیا تھوڑا سا دس منٹ بڑھ جائے گی دس کیا ہم سمجھے تھے ساڑھے آٹھ میں بیٹھے ہیں لیکن شاید آٹھ پائیں تیس میں بیٹھے تھے ہاں تو پانچہ منٹ بڑھے گی زیادہ نہیں بڑھے گی سلوات بر محمد تو ہماری بات کہاں سے چلی تھی تھوڑا سا ہم کچھ بن جاتے ہیں چچا کو نہیں پہچانتے بھائی کو نہیں پہچانتے دوست کو نہیں پہچانتے ہیں ان کے برابر ہے کوئی دنیا میں کوئی نہیں نا ایک چیز دو ایک شادی ہوئی تھی ہمارے یہاں فیض آباد میں بیس سال ہو گیا شاید پچیس سال اس وقت خبر یہ تھی کہ پچاس لاکھ روپیہ خرچ ہوا اوہ بڑے ایسے اللہ نے نوازت ہو جائے تو کچھ دنوں کے بعد آئے کہنے کے حضور محسن صاحب سے بات کیجئے تلاق ہو جائے کچھ انہوں نے بیان کیا تو میں نے کہا ایک بار بیٹیا سے بات کر لیجئے وہ سمجھایا چلے گئے ہم لوگ بھی عدالتوں کی طرح تاریخ ڈالتے ہیں شاید اب سبل جائے شاید اب سبل جائے تو ان کو ٹہلا دیا وچارے مرہوم چلے گئے پھر ان کا فون ہے جب صحیح فرمایا آپ نے وہ بیٹی بھی کہہ رہی جو ہو گیا پاپا ہو گیا خوش ہو گئے چار چھے مہینے کے بعد یا سال بھر کے بعد پھر وہ آ گئے بہت حضور تلاق کروائی دیجیا میں نے کہا لڑکی تو کہنے دیجئے ہو گیا کل نے کہا نہیں وہ اصل میں ہوا یہ کہتو رہی تھی کل وہ داماد آیا تھا وہ لڑکی کا زیور چورا لے گیا تو ہم نے کہا اتنی بڑی بات پہ کہتنے ہیں کہ نہیں بات اتنی نہیں ہے جو بیٹیا نے مجھ کو سمجھایا میری سمجھ میں آئی کہ آج تو انہوں نے میرا چوری کیا ہے کل کہیں اور ہاتھ لگائیں گے پرسوں کہیں اور لگائیں گے پھر پکڑے بھی جا سکتے ہیں عادت جب بن جائے گی جیل چلے جائیں گے تو وہ تو وہ ہیں میں کیا کہلاؤں گی چور کی بیوی تو بھئیہ چور سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں تلاق لے کے ہم گھر بیٹھیں گے وسیعہ حسن صاحب نالائق نکل گئے بڑے بدنام کیا ہے خاندان کو لوگ گئے کہنے لگے بھئی آپ کا لڑکا بھائی صاحب میرے سامنے اس کی بات بات کہ میں نے آگ کر دیا اب تم اس کو بیٹا کہتے ہوئے شرم آتی ہے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہم غلط نکل جائیں بھائی چھوڑ دیتا ہے ہم غلط نکل جائیں باپ الگ ہو جاتا ہے ہم غلط نکل جائیں بیوی تلاق لے کے نکل جاتی ہے بولیے ہمارے اندر عزت ہے امام کے پاس آبرو نہیں ہے جب باپ کہہ سکتا ہے میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں بھائی کہہ سکتا ہے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں تو ہماری کمیوں کو دیکھنے کے بعد کیا حضرت کو حق نہیں ہے کہ فرما دیں بھاگ جاؤ یہاں سے میں تم جیسوں کا امام نہیں ہوں جیدی صاحب بتائیے انصاف سے اور اگر امام یہ کہہ دیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا نہ دنیا ہے نہ دین ہے نہ آخرت ہے کچھ نہیں ختم ہو گئی نا لیکن اتنی عظمت کے باوجود کہا وہ اور کہا ہم جیسے نالائق لوگ اب مرہوم ہے سید ابن طاوس رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ سید ابن طاوس فرماتے ہیں کہ حضرت کو سرداب میں دعا کرتے سنا گیا کوئی دعا سنیے آپ اتنی عظمت کے باوجود ہمارے بارے میں باپ الگ ہو جاتا ہے بیوی الگ ہو جاتی ہے بھائی الگ ہو جاتا ہے دوست الگ ہو جاتا استاد الگ ہو جاتا ہے پالنے والے شیعتنا خلقوا من شعائی انوارنا وفاضل تینتنا خدا ہمارے شیعا ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے ہماری فاضل تینت سے پیدا ہوئے قد فعلوا ذنوبا کثیرا ہم اپنے بیٹے کی بات اپنے اوپر لئی لیتے آہ یہاں امام ہماری ساری بدماشیوں کو قبول کر رہے ہیں اور ذمہ دار کس کو بتاتے ہیں وہ سنیا قد فعلوا ذنوبا کثیرا انہوں نے بہت گناہ کیا ہے لیکن کیا ہوں اگلا فقرہ جو کوئی نہیں بول سکتا نہ باپ نہ بھائی نہ عزیز اتکالا على حبنا وولایتنا خدا انہوں نے بہت گناہ کیا ہے مگر کیوں ہماری ولایت ہماری محبت ہماری دوستی پر بھروسے کی وجہ سے ہے کوئی دنیا میں عیسیٰ کریم بدماشی ہم کریں اور وہ اپنے ذمہیں لے لیں ہاں ہے مولا مولا ہم اس کے بعد دعا سنیے الکانا ذنوبہم بینک و بینہم فصفح انہم لقد رضینا پالنے والے اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہے فصفح انہم ان کو چھوڑ دیں ان کو معاف کر دیں ان کو درگزر فرما لقد یا فقد رضینا ہم ان سے خوش ہیں سیدھے سیدھے اگر تیرہ ان کا میٹر ہے تو یا اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں ان کو لیکن اب دوسرا دیکھئے ہم نے ان کا حق مار لیا ہم نے ان کو گالی دے دی ہم نے ان کے شیر پر تفسرہ کر دیا نا کلام تھا تو مگر ردیف چپکی نہیں تو اب یہ غیبت بھی ماف نہیں ہوگی یا تو یہ ماف کریں ورنہ ماف لہذا اب دوسری دعا کیا ہے پہلی تھی خدا اگر ان کا اور تیرہ میٹر ہے ماف کر دیں ہم خوش ہیں وَإِنْ كَانَ دُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ اگر ان کا آپسی مسئلہ ہے تب نہیں کہا اللہ ماف کر دے لیکن تب بھی دعا کی ہے خدا ان کو توفیق دے دے یہ ایک دوسرے کو ماف کر دے قمار امام کی دعا ریجیکٹ ہو سکتی ہے آئیں نہیں ہو سکتی تو معاملہ جو ہے ہمارا اور ان کا ذاکر بھائی کا خراب ہو گیا کچھ انہوں نے کہیں جو ہے وہ ریکارڈنگ کرتے ہی ہیں تو کچھ جملہ اتفاق سے غلط نکل گیا کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا کبھی کبھی ہو جاتا ہے جو ہے وہ زبان لگ کیا کیا انہوں نے وہی کاٹ کے جبکہ اگر آدمی آگے پیچھے کا سنے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ انٹینشن ان کا غلط نہیں تھا لیکن انہوں نے بدماشی میں کاٹ دیا اور وہ سب وائرل ہو گیا اب ہر آدمی تھو 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 وسیعہ سن کی لگائے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے آبرو سے کسی کے کھلوان کرنا اور ایک بات سن لیے یہ حدیث بڑی مزیدار ہے روایت کہتے ہیں اگر کوئی اپنے کسی برادر مومن کے لیے ایسی بات نقل کرے جس سے مقصد یہ ہو کہ وہ بے عزت ہو جائے روایت کہتی ہے گھر کے کونے میں گھسے ہو گئے اللہ پہلے نکال کے چوراہے پہ بے عزت کرے گا اس کے بعد موت آئے گی سوار یہ سن لیجی ہاں بہت غصب ہے کسی کے آبرو سے نہیں کھیل سکتے تو بہرحال جو ہے وہ بیچارے قمر امام اور اختار اور ان سے بڑھ کے ان کے ابباؤ میں بسی صاحب سے بات کرتا ہوں تم نے گندے کی آئے کرنے کہ چھوڑی یہ تھا بچ بچہ کیا بات کر رہے ہیں بچہ میری آبرو سے کھیل گیا بچہ میرے چلے یا کشی صاحب مر جاؤں گا معاف نہیں کر سکتا اس کمبخت کو نہیں کیا یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اور امام نے کیا کہا اگر ان کا آپس کا مائٹر ہے تو ان کو توفیق دے دے معاف کر دے پھر وسیع حسن صاحب کیوں نہیں معاف کر رہے ہیں اب بولیے امام کی دعا ریجیکٹ ہوئی کی نہیں ہوئی بولیے یہ ہمت تو نہیں ہے کہنے کہ مازاللہ امام کی دعا ریجیکٹ ہو گئی پھر ہم کیوں نہیں تیار ہو رہے ہیں معاف کرنے کو اس کے علاوہ کوئی جواب میری سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ امام نے اپنے شیعوں کے لئے دعا کی ہے سمجھے آپ کیا ہوا تو یہ بات تیہ ہے کہ اگر ہم نہیں آ رہے ہیں اس لائن پر تو اس کا مطلب ہم وہ شیعی نہیں ہیں جس کے لئے امام نے دعا کی قبعہ پہن کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا پگڑی بات کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا سلوات محمد اور فرما رہے ہیں اور خود کہا لیا ہے ایسے کریم لوگ ہیں ایک قصہ سناتا بہت پہلے سنا تھا کسی بزرگ سے پرسو نرسو کتاب میں پڑھ لیا اس کو اور پڑھا تو اور تفصیل سے پڑھا سننا اور ہوتا ہے پڑھنا اور ہوتا ہے تو اب اس کے بات پرسوں سے اس کو پڑھنے لگا ہوں سلوات پڑھئی ایک قصہ سنا زمان ذہن میں رہے علی نے ابن ملجم کو شروع فلہ امام حسین علیہ السلام نے حر کو علیہ السلام بنایا ہاں انہی کے فرزند ہیں یہ جب تک یہ ہیں مایوس مت ہو جب تک یہ ہیں اور یہ ہیں تم نہیں رہو گے یہ رہیں گے ہم نہیں رہیں گے یہ رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک مایوس نہ ہو آج بھی پردے میں علی موجود ہے آج بھی پردے میں حسین موجود ہے سن لیجیے سوچ نہیں سکتے ہم آپ تو ایک مولی صاحب تھے اللہ انشاءاللہ فتہ نہیں کیوں جب میں اس قصے پڑھتا ہوں تو بچارے یاد آجاتے ہیں مولانا محمد رضا صاحب شریف آدمی یا اللہ یا صاحب الزمان آقا اس مرد مومن کو شفا انعیت شریف سیدھے اللہ میاں کی گائے چھوٹے سے گاؤں میں کہنا میں آپ یہ گاؤں کس روہ نماز پڑھا رہا ہے کس روہ میں اور نہ کسی سے کچھ لینا نہ دینا خدمت اتنا کہ بچہ بچہ اپنا باپ سمجھ رہا ہے مولی صاحب نہیں مولی صاحب مر گئے مولی صاحب بوڑے ہوئے مر گئے تو اب صاحب لیکھتا ہے اسے پوری بستی کا باپ مر گیا کوئی یہاں بیٹھا رو رہا ہے کوئی وہاں بیٹھا رو رہا ہے عجیب حال گاؤں کا صاحب بہر حال کتنے دن دفن لفن ہوا سویم وغیرہ ہوا تو اب پھر جو لوگ تھے وہ بیٹھے کہنے لے کہ بھائی اب تو جو ہونا تو ہو گیا مگر اب پھر کچھ تو انتظام کرنا پڑے گا جو ہے وہ تب تک جو ہے وہ اسی میں یہیہ صاحب تھے سمجھے آپ تو یہیہ صاحب نے کہا کہ صاحب دیہاتی نہیں سمجھ پائیں گے آپ مشکل یہ ہے ہماری طرف بولی جاتی ہے باپے پوت پراپت گھوڑا ہے کچھ نہیں تو تھوڑے تھوڑا یہیہ خانے وہی کہہ دیا کہ ایسا ہے جو شیخ حسن ہے جناب کا لڑکا اسی کو لے آتا ہے کیا سب کو پتا ہے جناب کا لڑکا کس ٹائپ کا ہے اکیس اکیس سال کا تھا کہ لہا ایک کو دن مدرسے ہم گیا ہے نہ نازمیہ نہ سلطانیہ نہ جامد تبلیغ کہیں مدرسے کہ مو دیکھا نہیں تو یہیہ صاحب دیکھئے مشورہ دینے والوں کے بھی کہیں کہیں کچھ چکر ہوتا ہے یہیہ خانے کہا کہ ارے بھائی بیس سال بائیس سال تنہیں بڑے آدمی کے ساتھ عالم کے ساتھ رہے تو کچھ تو اثر آئے گئی وہی باپہ پوتا تب تک اسے نے کہا چلی ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں مگر پہلے ہی تو بتاؤ خود شیخ حسن تیار ہوں گے کہنا اس کو تیار کرنا ہمارا کام ہے کیا مطلب کہنا یہ ہماری لڑکی سیادی کرنا چاہتا ہے اور ہم نے انکار کیا دیکھ رہے ہیں کچھ بڑا لگت ہوئی نہیں کیوں کر دیں لیکن اب دیکھا کہ اببہ مر گئے ساری ریاست تو ان کے ہاتھ میں آ رہی تھے یہ بھی پہل گئے دیکھیں نا کہاں سے چلتا کہ سلام آدم محمد 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 یہیہ خان نے کہا کہ وہ ہم تیار کر لیں گے ہم یہ شرط لگا دیتے ہیں نماز پڑھاؤ کے شادی کر دیں گے خیرزہ اب لوگ پہنچ گئے شیخ حسن کے گھر پر اور تازیت یہ وہ اللہ مغفرت کرے تمہارے باپ نہیں تھے بیٹا پوری بستی کے باپ تھے اور یہ تھا اور وہ تھا بہرحال اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تو ہم لوگ آئے ہیں مقصد سے کیا کر لگے کہ اب وہ باپ کی جگہ سنبھالو شام سے تو وہ بھی بیچارہ سیدھا کیا اچھا لگیا میں ہرے ایک دن مدر سے نہیں گیا میں کیا ہرے کچھ تو اببہ کے ساتھ رہتے ہیں جہیہ خانہ پورا زور بنا دیا ہو نہیں 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 ہو تب تک گئے صاحب علماری کھولا مرہوم کا ماما قبعہ لیا اللہ اماما صلی اللہ اے ہوتا ہے اللہ قبعہ والے اچھا اس میں بھی سوچا یار بیقوف قوم خود ہی تیار ہے تو ہم کو کیا جاتا ہے فری میں شام کو مغرب میں انتظار کریں گے پہنچ گئے صاحب اب وہ پیش نماز ہو گئے ہمیں ظاہر سے وعد ہے کہ لوگ اپنا خمس عظیم باپ کے بیٹے ہیں تو لوگوں کو اعتبار اپنا خمس بھی بھیج رہے ہیں زکاة بھی دے رہا ہے ان کو خمس زکاة سے کیا مطلب یا پنا اللے تللے ہوڑا ہے سمجھے ہوتے ہوتے گزر گیا کتنا بارہ برس معمولی جرم ہے شیخ حسن کا بولیے پوری ایک امت کو گمراہ کر رہا پورا گاؤں برباد کر رہا ہو نا اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے تو نماز کیا پڑھائی وہ تو اللہ جانے پتہ نہیں مستقیم کہا کہ مستقیم کہا وہ تو اللہ ہی جانے لیکن ایک مسئلہ اس میں لکھا تھا کہ ایک لیا آگے پوچھا مولی صاحب ہاں اگر نماز میں قنود بھول جائے تو صحیح ہے کہ پھر سے پڑھنا ہوگی اب ان کو آتا دھتا نہیں سلے بیان کیے لیکن کب کون پنٹ جائے اس لئے جملہ میں کہتا ہوں اے مولی صاحب اے متقی صاحب اے پرہیزگار اپنے کو بہت اونچا مت سمجھئے اس کو بہت حل کے پتہ نہیں تم گھمنڈ کی بنیاد پر برباد ہو جاؤ توبہ کر کے پاس ہو جائے اس کا بیروسہ آئے سلوات برمحمد ہاں وہاں بولنا مجبوری ہے جہاں وہاں بولنا پڑے گا اب جیسے قوم جو ہے علی کو اللہ کہنے لگے گی تو ہماری ذمہ داری ہے تو ہم بولیں گے اس پر بقیاب چھوڑا ہو سکتا کل کو ہم سے اچھا نکل جائے ہم کیا ہیں ہماری کیا اوقات یہ ذہن میں رہے بہت زیادہ کسی کو ہلکے میں مت لیجے ایک سے ایک قرآن پڑھ لے والے بدیلے میں تھے دعا نمال حافظ لوگ سب تذبیر ٹہلاتے رہ گئے ہر علیہ السلام بن گئے ہے نا تو کسی کو ہلکے میں مت لیجے صلوات برمحمد ایک جو سب سے بڑی مصیبت ہے آج جو ہمارے سماج کی سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ کہ ہم اگر مومن آئے تو بس یہ ہلکا ہے اس کی کوئی اوقات نہیں اس کو دل سے نکال نہ پڑے گا خب آدمی گناہگار ہو سکتا ہے تو کیا ہم معصوم تھوڑی ہیں بہتنا فرق ہے کہ ہمارے گناہ پردہ پڑا رہ گیا اس کا کھل گیا ہے تو کھل جانے کی بنیاد پر وہ آپ سے ہلکا تھوڑی ہو جائے ہوتے ہوتے صاحب گزرہ عرصہ بارہ برس کا ایک دو دن نہیں بارہ ساہ خوب کھایا پیا مرخ مسلم ہاں جناب گھر سے جانے لگے اب آج نماز کے لئے جس کی بیوی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے وہ گھر سے صحیح شکل سے نکلتا ہے جس کی بیوی توجہ نہیں کرتے بال ادھر جا رہا ہے داڑھی ادھر جا رہی ہے تو شیخ حسن کے لئے ملتا کہ بیوی ٹھیک ٹھاک تھی وہ کہتے جناب کی طرح بن کے نکلا کرو تو یہ نکلنے پہلے آئی نہ ہوئی نا ضرور دیکھتے تھے تو اب سمجھ گئے اچانک چھٹکہ لگا دوب تین بال سفید ہو گئے ہیں شیخ حسن یہ اعلان ہے کہ اب آگے معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کب تک پبلک کو بے کو بناوگے کب کتک اس کے دین سے کھلوار کروگے مرنا ہے ایک دن بال پکنے لگا ہے ہوش میں آ جاؤ دیکھئے فیصلہ بہت سخت ہوتا ہے ایسے موقعوں پہ سمجھے بندی تنخواہ پہ ٹھوکر مارنا آسان کام نہیں آئے جبکہ پورا گاؤ جناب کے آگے پیچھے ہے لیکن یہ ہنر جو ہمارے پاس نہیں آئے بندی ہوتا یہ کام غلط ہے یہ کام غلط ہے فیصلہ نہیں لے پاتے یا اللہ صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرد خب اور جب آپ فیصلہ لینے بھی جائیں گے نا تو آپ کو پچاس لوگ رائے دیں گے نہیں یہ مناسب نہیں ہے وہ ایسا مناسب نہیں ہے پھر 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 جاتا یہ ہوتا ہے بہت تف ہے صحیح فیصلہ لینا سوچا آئے مسجد محراب کی طرف جانے کے بجائے سائیٹ پبلک سمجھ گئے ہوا کچھ آج تقریر سننا ہے لوگوں بارہ برس تک ہم نے آپ کے دین سے کھلوار کیا میں جاہل آدمی مجھے کچھ نہیں آتا میرے باپ کی بنیاد پر آپ لوگوں نے میرے اوپر بھروسہ کیا میری غلطی ہے کہ میں نے آپ کو منع نہیں کیا جبکہ مجھ کو نہیں کرنا چاہیے تو بارہ سال جتنے لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے سب لوگ اپنی نماز پھر سے پڑھی میری نماز کی کوئی گارنٹی نہیں مسئلہ مسائل جن لوگوں نے پوچھا ہے میں ایک نہیں کہہ سکتا کہ صحیح تھا کی غلط تھا چاپ لوسوں سے بچیے صاحب اپنا اللو سیدھا کرنے والوں سے بچیے وہ تو بچارہ صدق دل سے کہہ رہا ہے یا یا خان کھڑے ہو گئے خسر معظم سبحان اللہ سبحان کیا باپ کا اثر بے ایسے ہی خاکسار تو جناب نہ رہن دیتے پورا گھما دیا اس کو خاکساری میں لیکن یہی وہ جگہ جہاں فیصلہ شیخ غزر نے کہا جی نہیں یہ خاکساری نہیں حقیقت ہے میں ذمہ دار نے بتا دیا بارہ سال کی نماز ایک کام کرو نکل گئے کچھ لڑکے تپ گئے بتاؤ کھلوان کر رہے دے بارہ سال آسان کام ہے باہر کچھ لڑکے مل گئی کمار روما ٹائک پیٹ دیا قائدے سے آسان بھائی کی تڑائی ہو گئی قائدے سے وہ آسے پیٹ پیٹ آگے گھر پہنچے تبی میں نے کہنا آسان کام نہیں آئے گھر پہنچے پرانی جو ہے وہ آبرو مٹیا میل کر کے آئے ہو جہاں وہاں سے بھگائے گئے نہ گھر کے رہے نہ مسجد کے اب گھر کے رہے نہ مسجد کے کہاں جائے نکل گئے سہرہ بیابان کیا کریں دنیا تو چلی گئی آخرت کیسے ٹھیک کریں حسن یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جہالت کی وجہ سے اگر تم نے پڑھا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑھتا پڑھو اگر یار کئی سے چونتیس سال کے ہو گئے اب پڑھنے کی عمر ہے کیا کریں جائے تب تک سہرہ تو ہی ہے دیکھ ایک سمجھ میں نہیں آ رہا سمجھ میں سوچ تو ہم بھی رہے مگر اس عمر میں کہاں پڑھیں کون پڑھائے گا پڑھنے کی عمر ہوتی ہے تو ہم تیران جا رہے چلو گے ہم مجھوگار کر دیں تمہارا چلیئے صرف لے کے چلے گئے تیران پہنچ جائے کرنے کیا نو نمبر کمریک چابی دے دیں ہستل کی اور ان سے کہہ دیں نا کہ پڑھائیں اور کیا پڑھائیں سولے گے حضور شرعہ ہم سلا بلکل ابتدائی طالب علم پہلے دن جب آپ نازمیہ میں داخل ہوں گے تو شرعہ ہم سلا پکڑھائی جائے گی اور وہ کون آیت اللہ بولی یہ تو کہیں گے ٹائم نہیں ہے کہیں صاحب آزان زہر سے پہلے آدھا گھنٹہ آپ گھر پہ رہتے ہیں خالی ہیں وہی ٹائم دے دیجئے چلا گیا دروازہ کٹ کٹا خود نکلے کون آیت اللہ کرمان شاہ کیا ہے صاحب نو نمبر کمریک چابی دے دیجئے اچھا ایک منٹ لگے دے دی انہوں نے صاحب دوسرا ٹھیک ہے کل سے چلے آنا ہوئی بات تب یہ دوست جا رہے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے بیوی کو بہت کھلا بتاؤ ایک تو گھر سے اسی غائب رہتے ہیں آدھا گھنٹہ وہ بھی پڑھانے میں لگا دی کونسی بات ہوئی تو دیکھیں بزرگوں کا حال یہ ہے ہم لوگ تو کیا ہے نا ہاں بھائی کل کھا پڑھا ہے نا لیکن جو واقعی ٹیچر ہیں چاہے جتی چھوٹی کتاب اس صوبہ جو پڑھانا رات میں خود پڑھیں گے تیار کریں گے یہ بزرگوں کا رہا ہے سمجھ گئے آپ تو اب جو ہے وہ درس ہو رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے ایک دن پہنچے کل نے بھئی آج درس نہیں ہوگا جی وہ کتاب کہیں رکھ دی ہے مل نہیں رہی ہے متعلقہ نہیں کیا ایک دن دو دن تین دن چودہ دن آیا کیا بتائیں بیٹا کتاب نہیں مل رہی دیکھو ڈھوٹتے ہیں کل نے ہم بزائیں کتاب کہاں ہے کہاں ہے کل نے کہاں وہ کونے میں جہاں بستر لپیٹ کے رکھا جاتا ہے وہاں ایک لال تھائیلی میں کتاب گدے کے نیچے آئے آپ کی بیوی نے چھپا دیا اس کو نکل آئی آئی یہ لڑکا آئے کہے بیٹو اب میری سمجھ میں آرہا یار تم نے آکے ہم سے اس دن کا نو نمبر کمریک چاہی دے دو میں تم کو جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں اور میں نے بغیر کچھ پوچھے تم کو پکڑا دیا تم کو کیسے پتا کہ آتا گھنٹا پہلے میں گھر پہ رہتا ہوں جہا زور سے اور میں نے پڑھانے بھی ہاں کر لی آج تم کہہ رہے ہو کہ کتاب وہاں رکھئے تم ہو کیا آواز حقیقت بتاؤ کہا سے تم پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو سلوہ سلیئے بس میں بہت شرمندہ لمبی ہو گئے لیکن آقا کا عشق اگر ایک آدمی کے اندر بھی ذرا سا اتہ ہو جائے نا تم ہو گئے بھئے تو کہنے لگے آپ صحیح کہہ بتائیں ہم کو کچھ نہیں بتائیں پورا قصہ سنائے میں فلا عالم کا بیٹا ہوں وہاں جب کوئی پرابلم ہوگی بتانا ہم صاحب کریں جب تین چار دن درس نہیں ہوا تو مسجد میں آتا مسجد میں تو ہم نے کہا صاحب پتا نہیں کہا بھیج دیا انہوں نے بتا تو اب وہ تو جاہر تھا وہ نہیں سمجھ بھی وہ تو ہم آدمی سمجھ رہے آیت اللہ کرمان شاہی تاؤ گے کہ یہ کہاں جا کے لگ گیا ہے کہ لگئے بتاؤ تم نے کبھی دوست ہے تمہارے ان سے کبھی نام پوچھا تم نے وہ جو میں نے مثال دی تھی یاد آیا آپ کو ڈی ایم صاحب اپنے کلاس فیلو سے ملنا پسند نہیں کرتے اگر رکشے والا ہو جائے اور ہمارا امام دوست کہ کے ملتا ہے ایسے گناہ گاروں سے کیا ہو مولا میرے کیا ہے ہاں کہا تو کبھی تم نے اپنے اس دوست سے نام نہیں پوچھا اب یہ ڈیریک کہہ نہیں سکتے اس کو کہ تم کس سے مل کے آ رہے کہاں پوچھا نام کہا تو نام بتا کہاں نام بتایا کہا کیا نام بتایا یہ عام جیسے ہم لوگ کیا نام ہوتے ہیں سید مہدی یہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ ہو گیا اس کے ساتھ کہنے کہ اچھا ہی بتاؤ تو ہم سے بھی ملوا سکتے ہو چلئے ابھی نماز ٹائم ہو رہا چلئے ملا جاتا ہوں آپ کو نہیں ایسے نہیں بات کر لو اپنے دوست سے ٹائم لے لو ان سے ٹائم اور ان کی خسن آئے ہائے کروان شاہی نے کہا کہا ہاں بات کی کہ پھر کیا جواب دی ٹائم ٹائم وقہ کہ کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جاہل جس منزل پہ تھا اس اعتبار سے اپنے کو ٹھیک کر لیا میں بغیر بلائے اس سے ملتا ہوں تم جب علم و کمال کی منزل پر ہو اس اعتبار سے اپنے کو صحیح کر لو سفارش کی ضرورت نہیں میں خود آکے تم سے ملوں گا اب جو ہے وہ بات کلیر ہو گئی نا شیخ حسن کوئی پتا چل گیا کہ وہ عام دوست نہیں ہے اب جب پتا چل گیا تو اب بیچارے سید حسن جاتے ہیں مگر وہ اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے یا اللہ اب بات اور بتائیں آج اگر کوئی پوچھے بس تمام سب سے زیادہ دکھا ہوا دل اس کائنات میں کس کا ہے سوائے حضرت کے کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا کیوں ایک روایت میں ہے کہ ہر شب جمع ہمارے عمال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں عمال اچھے ہیں خوش ہوتے ہیں عمال اچھے نہیں ہیں بددعا نہیں دیتے گریہ فرماتے ہیں اور ہمارے لئے دعا کرتے ہیں ایک تو یہ دوسری ایک بہت عظیم بزرگ شخصیت گزری ہے گلپائگانی یہ آگے گلپائگانی نہیں جو ابھی گزرے تقلید کی ہوگی اپنا آغام محمد رضا گلپائگانی ان سے پہلے بزرگ شخصیت تھی آس جمال الدین گلپائگانی وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ کچھ ریاضتیں ایسی ہیں اب انہی کو پتا بھی ہوگا ہم لوگ کیا جانے اوقات کیا کچھ ریاضتیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان ریاضتوں کو پورا کر لے جائے تو واقعات کربلا کو مجسم دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے بعد کہتے ہیں لیکن چاہے جتنا آدمی ترقی کر لے کچھ مناظر ایسے ہیں کربلا کے جو عام مومن نہیں دیکھ سکتا وجہ کہ اس لئے کہ مومن کا دل اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ان مناظر کو دیکھ کے برداشت کر سکتے اس کے بعد کہتے ہیں لیکن ہمارے امام جو ہیں جہاں جاتے ہیں زیارت کے لئے جہاں جاتے ہیں وہ سارے مسائب ان کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں ہم کو آپ کو تو نہیں پتا ہے نا کہ جناب فاطمہ زہرہ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے امام کو تو پتا ہے نا امام تو اوریجنل قبر پہ جاتے ہوں گے جیسے ہی جاتے ہوں گے سارا منظر نظر یہ آگ لائی گئی یہ لکڑی لائی گئی یہ جلتا ہوا دروازہ گھر آیا گیا ہے یا نہیں ہے کربلا آتے ہوں گے یہ حسین آئے یہ اکبر کے سرانے بیٹھے یہ سینے سے برچی جو جب سن کے آپ کا یہ حال ہے تو جس کی نظروں میں سارا منظر ہے اس امام کے قلب مبارک کی قیفیت کیا ہوتی ہوگی اسی لئے دیکھا ہوگا آپ نے سٹیکر بھی چھپے ہیں اور اگر کوئی یہ کارے خیر کرنا چاہے تو پیر محرم سے پہلے چھپوائی ہے اگر روتے روتے ہماری آنکھیں سوک جائیں آسو خوشک ہو جائیں خون رونگا مگر رولہ بلد نہیں آج اگر پوچھا جائے سب سے دکھا ہوا دل کس کا ہے دنیا میں تو بتائیے زیدی صاحب حضرت کے علاوہ کس کا نام لے جائیں خدا ہماری اس عزا کو قبول فرمائے مزید عزا اہل بید کی توفیق کرامت فرمائے میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دو رہیے مرہومین کیسا سواب کی نیت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم 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 صلی محمد وآل محمد 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 موسیقی 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 اور اس مجلس عزا کا ثواب مرہوم حسین علی بن انور علی رحمان علی بن انور علی ذاکر حسین بن محمد حسین امام بادی بن تیریان حسین ام سلمہ بیگم بن تیزاکر حسین بقیہ جو بھی محبان امیر المؤمنین اس دنیا سے جا چکے خدا سب کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرماؤں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین